اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے ویس اور آپ دیکھ رہے ہیں فائن سوپر سٹور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پونز کے فیس ووچز پر کہ ان میں سے کونسا فیس ووچ وائٹننگ کے لیے سپیشل ہے یا اگر آپ کی سکن اویلی ہے یا ایکنی ہے تو آپ نے ان میں سے کونسا فیس ووچ بائیک کرنا ہے یا پھر اگر آپ کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو چکے دھوپ میں پھرنے کی وجہ سے یا آپ کی سکن بہت رف ہو چکی ہے تو آپ نے ان میں سے کونسا فیس ووچ بائیک کرنا ہے اور ساتھ اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ پونز کا جو ٹوپ سیلنگ ویریانٹ ہے پونز کا پنک والا فیس ووچ یہ دو طرح کا مارکٹ میں آ رہا ہے ایک کے اندر سیرم ایڈ ہوتا ہے اور ایک کے اندر نہیں ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے ان دونوں کا وائٹننگ ریزلٹ کیسا ہے ان دونوں میں سے کونسا آپ کو بائیک کرنا چاہیے یہ بھی اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتانے والا ہوں تو اسی لئے آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لے تاکہ میرے نیو آنے والی ویڈیو سا آپ تک پوچھتی رہے پونز کے آج ہم ٹوٹل چھے ویریانٹ پر بات کرنے والے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پونز کے پنک والے فیس ووش کی پونز کا برائٹ بیوٹی سپورٹلیس گلو فیس ووش ہے یہ جو کہ وائٹننگ کے لیے سپیشل ہے اور اس کے اندر ڈینجن سیرم ایڈ ہوتا ہے جو کہ ٹین ایکس گلو سیرم ہے اور اگر اس کی بیک سائٹ کی بات کریں تو یہاں پر اس کی ایکسپائیڈ ڈیٹ اور یہاں پر اس کی منفیکچرنگ ڈیٹ منشن ہوتی ہے اور یہاں پر اس کی کنٹیو آف منفیکچرنگ لکھا ہوتا ہے یہ منفیکچر انڈونیشیا ہے اور یہاں پر اس کا ویٹ منشن ہے کہ ہنڈر گرام کا یہ فیس ووش ہے اور ساتھ یا اگر اس کی پرائس کی بات کریں تو آپ اسے ٹو ففٹی سے ٹو سیونٹی تک ایزیلی مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا کلر ڈل ہے اور آپ اپنے کلر کو فیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا یہ والا فیس ووش بائے کرنا ہے کیونکہ یہ وائٹننگ کے لیے سپیشل ہے اب سیکنڈ نمبر پر بات کر لیتے ہیں پونس کے بلیک والے فیس ووش پر یہ پونس کا پیور برائٹ فیس ووش ہے یہ فیس ووش ہوتا ہے چارکول میں اگر آپ بہت زیادہ ٹریبلنگ کرتے ہیں جیسے آپ کو سکول کولیج یا پھر جو وغیرہ کیلئے روز گھر سے بائے نکلنا پڑتے ہیں تو آپ نے اس کا یہ والا فیس ووش بائے کرنا ہے کیونکہ جب آپ گھر سے بائے نکلتے ہیں تو دس پولیوشن اور مٹی آپ کے فیس پر جم جاتی ہے تو یہ پولیوشن کو ریموف کرنے کے لیے سپیشل ہے اور پونس کے سارے فیس ووش ہمیں ہنڈر گرام میں ملتے ہیں اور اگر اس کی بھی پرائس کی بات کریں تو یہ بھی آپ ٹو فیفٹی سے ٹو سیونٹی تک ایزیلی مارکٹ سے بائے کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس تھرڈ نمبر پر فیس ووش ہے یہ ہے پونس کا ایکنی سلیوشن فیس ووش اگر آپ کے فیس پر بہت زیادہ پیمپل ہیں یا آپ کی سکن بہت زیادہ اویلی ہے تو آپ نے اس کا یہ والا فیس ووش بائے کرنا ہے کیونکہ یہ ایکنی سلیوشن فیس ووش ہے اور پیمپلز کے لیے سپیشل ہے فورت نمبر پر ہمارے پاس فیس ووش ہے وہ ہے پونس کا سن ڈلنیس فیس ووش اگر دھوپ میں رہ رہ کر آپ کا کلر بہت زیادہ ڈل ہو چکا ہے یا دھوپ میں رہ رہ کر آپ کی سکن بہت زیادہ رف ہو چکے ہیں اور آپ بہت فیس ووش یوز کر چکے ہیں آپ کو ان کا ریزلٹ نہیں ملتا تو آپ نے پونس کا یہ والا فیس ووش بائے کرنا ہے کیونکہ یہ سپیشلی فورسن ڈلنیس فیس ووش ہے اور اس کے اندر سکرابنگ ایڈ ہوتی ہے اس سے آپ جب بھی اپنے چہرے کو ووش کریں گے ساتھ یہ آپ کے چہرے کی سکرابنگ بھی ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پر بھی دکھایا گیا اس فیس ووش کے اندر چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ایڈ ہوتے ہیں اور اگر آپ کی سکن سینسیٹیو ہے یا آپ کی سکن پر ایکمی ہے تو آپ نے پونس کا یہ والا فیس ووش کبھی بھی بائے نہیں کرنا کیونکہ اس سے آپ کی سکن اور زیادہ ڈیمیج اور خراب ہو سکتی ہے جو پانچوے نمبر پر ہمارے پاس پونس کا فیس ووش ہے یہ سپیشلی فور آئل کنٹرول ہے اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئلی ہے لیکن آپ کی سکن پر پمپل نہیں ہے تو آپ نے پونس کا یہ والا فیس ووش بائے کرنا ہے کیونکہ یہ انٹی بیکٹیریل پلس آئل کنٹرول فیس ووش ہے اور اس فیس ووش کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے سے پارٹیکلز ایڈ ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کی فیس کی سکرابنگ ہوگی آپ جب بھی اپنے چہرے کو ووش کریں گے اور اگر آپ کی سکن ڈرائے تو آپ نے پونس کا یہ والا فیس ووش بائے نہیں کرنا کیونکہ پھر اس سے آپ کی سکن اور زیادہ ڈرائے ہو جائے گے جو ہمارے پاس لاس فیس ووش ہے وہ ہے پونس کا برائٹ بیوٹی پاکستانی فیس ووش یہ فیس ووش تھا انڈونیشیا کا لیکن یہ والا فیس ووش ہے پاکستانی ان دونوں میں سب سے مین جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے جو انڈونیشین فیس ووش ہوتا ہے اس کے اندر ڈینجن سیرم ایڈ ہوتا ہے لیکن جو پاکستانی فیس ووش ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سیرم ایڈ نہیں ہوتا اور اگر بات کریں اس کی پرائز کی جو پاکستانی فیس ووش ہے اس کے فرنٹ پر مینچن ہوتا ہے ٹھری ٹونٹی روپیز ریٹیل پرائز لیکن جو انڈونیشیا کا فیس ووش ہے اس پر کوئی پرائز مینچن نہیں ہوتی تو اس چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پاکستانی فیس ووش بائے کر رہے ہیں انڈونیشیا کا اور اس کے علاوہ ان دونوں کے بیک سائٹ پر بھی مینچن ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر مینچن ہے مینوفیکچر بائی یونی لیور پاکستان لیمیٹیڈ اور یہاں پر مینچن ہے یونی لیور انڈونیشیا اب اگر بات کریں ان دونوں فیس ووش کی ٹیکسچر کی تو دونوں کے کافی حد تک فریگرنس اور ٹیکسچر سیم ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کر آ دیتا ہوں یہ دونوں فیس ووش میرے پاس اوپن ہے میں نے ان دونوں فیس ووش کو یوز کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو انڈونیشیا کا ٹیکسچر دکھا دیتا ہوں جو انڈونیشیا فیس ووش ہے اور یہ والا پاکستانی فیس ووش ہے جو پاکستانی ہے یہ تو کافی حد تک ختم ہوا ہے اس کو میں نے فینش کیا ہے دونوں فیس ووش میں نے یوز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں کے کلر وائٹ ہے اور کافی حد تک دونوں کا ٹیکسٹر تقریباً سیم ہے فیس ووش اس کا دونوں فیس ووش کافی حد تک سیم ہے اور اگر ان کی فریگرنس کی بھی بات کرے تو فریگرنس بھی دونوں فیس ووش کی سیم ہے اور اگر ان دونوں کی بات کرے ریزلٹ کی تو ان دونوں ہی فیس ووش کا ریزلٹ بہت اچھا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا میں نے اس کا انڈونیشیا والا بھی یوز کیا ہے اور پاکستانی بھی یوز کیا ہے اور آل ریڈی تقریباً پاکستانی تو فینش بھی ہونے والا ہے اور یہ دونوں ہی فیس ووش کا ریزلٹ بہت بیسٹ ہے آپ اگر وائٹننگ کے لیے ان دونوں میں سے کوئی بھی فیس ووش بائے کر لیں دونوں کا ہی ریزلٹ بہت اچھا ہے لیکن اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ نے پونس کا یہ والا فیس ووش بائے کرنا ہے کیونکہ جو انڈونیشیا والا پونس کا فیس ووش ہے اس کی پرائس 250 روپیس ہے لیکن جو پاکستانی فیس ووش ہے اس کی پرائس ہے 320 روپیس لیکن دونوں کا سائز سے دونوں ہی 100 گرام میں ملتے ہیں فیس ووش میں اور ریزلٹ دونوں کا ہی بہت اچھا ہے دونوں ہی فیس ووش وائٹننگ کے لیے سپیشل ہیں اب بات کر لیتے ہیں اگر آپ پونس کا ان میں سے کوئی بھی فیس ووش بائے کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کو دن میں کتنی بار یوز کرنا ہے اگر آپ اس کو یوز کرنے ہیں سدیوں میں تو آپ نے اس کو کم از کم دو بار یوز کرنا ہے فیس ووش کو لیکن اگر آپ اس فیس ووش کو گرمیوں میں یوز کریں تو آپ نے کم از کم تین بار اس سے اپنے چہرے کو ضرور ووش کرنا ہے اچھے ریزلٹ کے لیے اور اس کو یوز کرنے کا طریقہ کار بھی بلکل سمپل ہے سب سے پہلا آپ نے اپنے چہرے کو گلہ کر لینا ہے اس کے بعد پھر یہ آپ نے نورمل کونٹیٹی میں اپنا ہاتھ میں لے کر اور اپنے پورے چہرے کا دو منٹ ہلکیہ سے مساج کرنا ہے آپ نے اس کا دو منٹ مساج ضرور کرنا ہے پھر یہ آپ کو اس فیس ووش کا اچھا ریزلٹ ملے گا اگر آپ میں سے بھی کوئی ان میں سے کوئی فیس ووش یوز کرتے ہیں تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا آپ ویڈیو کو کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ